اسلام علیکم ناظرین زاہد حسین چھیپا حاضر خدمت ہے ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے وہ کیوں اہم ہے ہمیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ تو ہماری باتوں کو سمجھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام 360 میں ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے اسلام 360 کی جو ٹیم ہے ناظرین جو کہ نئے نئے فیچرز ہر اپ ڈیٹ کے اندر آپ کو دیتی جاتی ہے دوسری چیز یہ کہ جو آڈیو تلاوت آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اسلام 360 میں احادیث جو ترجمہ سن رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تراجم کو سن رہے ہوتے ہیں تفاصیل کو سن رہے ہوتے ہیں ناظرین یہ ہم نے ایمازون سرور پر ہوسٹ کی ہوئی ہیں اور جو لوگ ٹیکنیکل ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر ماہ اس کے لیے ہم ایک بل پیہ کرتے ہیں اسلام 360 کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ کوئی ستائیس لاکھ روپے پر مند ہے ناظرین یہ ستائیس لاکھ روپے ہم کہاں سے جنریٹ کریں اس کی ایک سورس تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں سے چندے لیں لیکن اگر ہم لوگوں سے چندہ لیں گے تو دیکھئے پھر ہمیں ان کا ڈکٹیشن بھی لینا پڑے گا وہ کہے گا فلاں کی ٹرانسویشن کو نکال دو فلاں کی تفسیر کو کیوں ڈالا ہے اس والی بات کو تو میں ٹھیک نہیں مانتا اس کو تو ہٹ جانا چاہئے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ ہم اس کو سیلف سسٹینبل بنا دیں اپنے خرچے خود اسلام تھری سکسٹی اٹھائے نکالے گو کہ ابھی بھی اس میں کچھ کمی ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ تاغو دو کرنی پڑتی ہے لیکن وہ خرچے ہم اسلام تھری سکسٹی کے یا ایڈورٹیزمنٹ ان ایپ پرچیز وغیرہ ان سے پورے بھی کرتے ہیں آئیے ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام تھری سکسٹی میں جو یہ آڈیو فائلز ہیں وہ یعنی جو تلاوت ہیں تفاصیر ہیں ترجمے ہیں جو فائلز آڈیو کی شکل میں ہمارے سرور سے نکلتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور آپ خود سوچئے ہمیں تو ہر فائل کے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں تو سوچئے کتنا بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ ہر مائنے بل کی مد میں ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے تو آئیے ذرا دیکھئے کہ اس میں کتنی فائلز ہیں جو کہ اسلام تھری سکسٹی کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ ہمارے سرور سے نکلا ہے یعنی ہمارے پاس تقریباً کوئی ایک کروڑ پچاس لاکھ کے قریب ہمارے وزیٹر سے جنہوں نے آکر اسلام تھری سکسٹی کو ایکسس کیا اور یہ ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کیا اور جو ہمیں ریکویس محصول ہوئی کہ آڈیو فائلز یعنی تلاوت ہمیں دے دیجئے تو آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک تالیس کروڑ بیس لاکھ ریکویس تھی اور جو ڈیٹا نکلا ہے وہ کوئی ساٹھ تیرہ بائٹ کا ڈیٹا نکلا ہے ان سب کے ہم پیسے پے کرتے ہیں تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوئی یہ کتنا بڑا ڈیٹا ہمارے سرور سے نکل رہا ہوتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کتنا ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے جو کہ ہر مہینے ہمارے سرور سے نکل رہا ہوتا ہے ناظرین یہ ساری چیزیں کرنا اس کے اوپر یہ سبتہیس لاکھ روپے لگانا ہے تو یہ اسی چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر ہم یہ پیسے جنریٹ نہ کریں تو ان تمام چیزوں کو کیسے پورا کرتے ہیں لیکن ناظرین مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ایڈ آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈ ریموف کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا حل ایک سو دس روپے پاکستان میں آپ نے دینے ہیں انڈروائن پر سال کے صرف ہزار روپے دینے ہزار روپے میں اور آپ جو بال کٹواتے ہیں وہ پر مند کے دو سو روپے سے زیادہ کے ہوتے ہیں تو سوچئے ایک سو دس روپے معینہ دینا یا ہزار روپے سال کے دینا کیا معنی رکھتا ہے پاکستان میں آپ دیجئے آپ کے پاس پورے سال کے لیے ایڈ ریموف ہو جائیں گے اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو پندرہ سو پچاس روپے معینہ یہ تھوڑا سا ہم نے زیادہ اسویے رکھا کہ آئی فون کا یوزر جو ہے وہ تھوڑا سا پر میڈل کلاس ہوتا ہے تو وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے پندرہ سو پچاس روپے پر منت اگر آپ یہ دیں تو آپ کے پاس سی ایڈ ریموف ہو جائیں گے آئی فون پر اور انڈروائیڈ کے لیے صرف ایک سو دس روپے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا زیادہ بڑا ماؤنٹ ہے کیا آپ دین اسلام کے لیے ہم اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتے اور آخری بات دیکھئے کچھ لوگ ہم سے یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے ڈیوٹ کارڈ نہیں ہے میں کیسے پی کروں جنابِ اللہ اب تو سم کے ذریعے بھی آپ پیسے ڈیڈک کروا سکتے ہیں اس کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ یہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھئے کہ کس طریقے سے آپ اپنی سم کے ذریعے آپ یہ پیسے دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس سے ایڈ ریموو ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کو اس بات پر تشفی ہو گئی ہوگی کہ اسلام 360 میں ایڈورٹیزمنٹ کیوں ہوتے ہیں میرے بھائی دین اسلام کے لیے آگے بڑھئے کچھ خرچ کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں لیکن دین اسلام ہمیں فری میں چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ اور رشتداروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ دین اسلام کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے اس امید اور اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ